ملکی سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا آزم مودی سن لیں دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہیں خنجراب سے پنڈی تک سی پیک محفوظ ہوگا آرمی چیف کا کانفرنس خطاب ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ ناگزیر قرار ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے وہ اندرونی اور بیرونی طاقتیں بے نقاب ہو چکی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے عوام کو اس عذاب میں مفتلا کیا ترقی اور خوشالی انشاءاللہ اس علاقے کا مقدر بنے گی یہ بات پاکستان کے دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی لیکن انشاءاللہ تمام ناپاک ارادوں کا مقدر جو ہے وہ ناکامی ہے دشمن کے ناپاک ارادوں کا مقدر ناکامی سی پیک گیم چینجر قرار بلوچوں کو حقوق مل رہے ہیں دہشت گردوں میں جان ختم ہو گئی دم رہ گئی اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا وزیر آزم کا خطاب سبی اور گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا پنجاب میں بھی رینجرز اختیارات نہ گزیر کرات دنیا نیوز کے فیصل آباد میں آفس پر حملہ دائش نے کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی تستی لیٹنین جنرل آسیم سلیم باجبا کہتے ہیں حکومت متحدہ بانی کے بیانات پر آکشن لے رہی ہے ایمکیوم لندن کا متحدہ پاکستان کے فیصلے ماننے سے انکار مشکل میں پڑ گئے فاروق ستار رابطہ کمیٹی پاکستان مائنس ون فارمولے پر عمل پیرا ہے تحریک اور بانی الگ نہیں ہو سکتے قومی اسمبلی میں قراردار ناقابلے قبول ہوگی مصطفیٰ عزیز آبادی واسے جلیل اور کاسیم علی رضا کے ٹوئٹس مٹ گیا نام بانی کا کام تمام ایمکیوم نے نئے پارٹی پرچم پر پتنگ بنا دی متحدہ لندن کے بیان پر کراچی میں رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس فاروق ستار کہتے ہیں پارٹی آئین پاکستان کی وحدت کے ساتھ ہے بائیس اگست کا ہنگامہ متحدہ کے دست کارکنوں کا ایک روزہ ریمان کمر نویر جمیل کمر منصور اور شاہد پاشا نے بریعت کے لیے درخواست دی ایمکیوم کی ریجسٹریشن منصور کرنے کی درخواست کیا وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا چیف جسد لاہور ہائی کورٹ کا استفسار ترخواستوں کی کافیاں جمع کرانے کا حکم متحدہ بانی سے ہاتھ ملانے والا ملک دشمن ہوگا پیبلز پارٹی ڈٹ گئی حرشید شاہ نے پاناما کے ہنگامے کو نیا تڑکہ لگا دیا پی او آرس پر اپوزیشن کا بل مسترض ہونے پر دم آدم مسکل اندر کا اشارہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ سیاسی طور پر حل کریں گے کسی قیدی کو عہدے کے باعث خاص مرات نہیں ملیں گی وسیم اختر کو جیل قوانین کے مطابق سہولتیں دیں گے وزیرالہ سندھ کا تقریب سے خطاب افغانستان نے بھارت نواز مظاہرین کی اشتیال انگیزی پر تحریری معافی مانگ لی چمن پاک افغان بارڈر تیرہ روز بعد کھول دیا گیا سرحدی حدود کے خلاف ورزی ایرانی فورسز نے پنچگور میں موٹر گولے فائر کر دیے فیصل آباد اور قریبی علاقوں میں کومنگ آپریشن خودکش بمباروں کو بھرتی کرنے والوں سمیت چھے دشتگرد گرفتار جو گھر سے باہر آیا وہی پشتایا لاہور میں تفانی بارش نشیبی علاقے پانی پانی ہو گئے سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل جگہ جگہ ٹرافک جائم بجلی کا نظام درہم برہم پروازیں بھی متاثر خالد سمرو کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر جے یو آئے کا کراچی میں دھرنا کیس فوجی عدالت منتقل کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم بلندی سے مالم جبا کے حسن کا نظارہ عمران خان نے چیئر لفٹ کا اقتطاق کر دیا تین ستمبر کو پاکستان مارچ میں عوام کا سمندر ہوگا کپتان کا دعویٰ بلوچستان کی صورتحال کے باعث مردم شماری میں تاخیر ذمہ دار وفاقی حکومت نہیں دوہزار اٹھارہ میں انتخابات کرانا آئینی تقاضہ ہے احسن اقبال کی چیف جسٹس انور زہیر جمالی کے ریمانس پر وضاحت مردم شماری ایک بار پھر موخر ہونے کا خدشہ کوئی کچھ کہے فوج کے بغیر کام نہیں کر سکتے چیف شماریات نے صاف صاف کہہ دیا سندھ کے ترقیاتی فنڈز میں نبی عرب روپے کی خود بڑھ کا مواملہ لادکانا پی پی کا گھر ہے آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا ڈائین بھی سات گھر چھوڑ دیتی ہے چیف جسٹس اندھائی کورٹ کے ریمارکس پشاور میں چوہا گھر دی پھر شروع ہو گئی کٹنے کے واقعات میں اضافہ متاثرہ افراد کو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال کی پریس ریویز لیکن ڈاکٹر حیران اس سے تو ایک مختلف قسم کی بیمیاری ابھی پلا دیتے ہیں اور ایک تو تاؤن جو تھا پلیک جسے بولتے وہ بیماری پہلے ہوتی تھی ابھی ایزی کیریئر بھی استعمال ہو رہے ہیں کراچی میں کھالیں اکھٹی کرنے کے لیے اجازت نامہ ضروری کیمپ لگانے اور گھرگر جا کر جمع کرنے پر پابندی ملزموں کی گرفتاری کا بھی فیصلہ بارہ پڑکت پچیس من بزن پھرن جیسا چال چلن متوالی آنکھیں قاتلانہ آدھائیں ملکان میں ریگستان کے جہاز کا سب سے وکراندار مالک نے قیمت چھے لاکھ روپیر کسٹم اسپیکٹر قتل کیس پنڈی کے عدالت نے آیان علی کو انصداد دہشتگردی عدالہ جانے کی حدایت کر دی ہر روز نیا کیس بن جاتا ہے موڈل کا شکوا بھارت کے بنیے صاحب زیادہ ہوشیار نہ بنیے کیونکہ آرمی چیف نے دبنگ اعلان کر دیا ہے وہ کہتے ہیں مودی ہو یا روز سن لیں دشمن کی ہر چال کو سمجھتے ہیں ملکی سلامتی کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے جنرل راہیل شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سی پیک کے لیے سپیشل سیکیورٹی ڈیویجن بنا لیا ہے جی ہاں آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے گلگت میں سی پیک کانفرنس میں شرکت کی اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دبنگ اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ دشمن کی ہر چال سمجھتے ہیں ملکی سلامتی کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے پاک فوج کے سپا سالار کا بڑا بیان مودی اور راہ کی تمام چالے ناکام بنانے کا اعلان کرپچن کا خاتمہ ناگزیر قرار ملکی سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا عظم آرمی چیف نے گلگت میں پاک چین اقتصادی راہداری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا مودی ہو راہ یا کوئی اور دشمن کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ملکی سلامتی کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے ملک اور سرحدیں بلکل محفوظ ہیں سی پیک کی سیکیورٹی ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے جنرل راہیل شریف کا کہنا تھا کہ کرپچن اور دہشتگردی کے مجرمانہ گٹ جوڑ کو ہر قیمت پر توڑا جائے گا دنیا کچھ بھی سمجھے اپنی بقا کی جنگ اسی طرح لڑیں گے دہشتگردی کے توفان پر جس طرح قابو پایا دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکا جنرل راہیل نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پاکستان آرمی ان کی آرمی ہے جو پوری قوم کے بھلے کے لیے کام کر رہی ہے سمجھان پر جوش ہو گئے طلبہ اور طالبات دیر تک تعلیاں بجاتے رہے شریب نظامی دنیا نیوز گل گل آرمی چیف کے بعد وزیراعظم بھی آج بہت پورا عظم نظر آئے کہتے ہیں دہشتگردوں کی جان ختم ہو گئی صرف دم باقی رہ گئی ہے دشمن کے ناپاک رادوں کا مقدر ناکامی ہے اور ناکامی ہی ملے گی نواز شریف نے مزید کہا کہ سی پیر گیم چینجر ہے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی بھی آج قرار دی ساتھ ساتھ وزیراعظم نے سبی اور گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا اور افتتہ بھی کیا بلوچستان کی ترقی کی جانب ایک اور خدم وزیراعظم نے 21 فٹ چوڑی 174 کلومیٹر طویل شہرہ کا افتتہ کر دیا گوادر میں کئی منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے صوبے کے عوام کو عذاب میں مبتلا رکھنے والی اندرونی اور بیرونی طاقتیں بے نکاب ہو چکی ہیں دہشت گردوں میں جان ختم ہو گئی دم رہ گئی ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا ہم آئے تو بلوچستان کی عوام مسائل سے دو چار تھے ایک طرف انہیں دہشت گردی جیسی لانت کا سامنا تھا اور دوسری طرف غربت اور افلاس کا ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے وہ اندرونی اور بیرونی طاقتیں بے نکاب ہو چکی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے عوام کو اس عذاب میں مبتلا کیا ڈلی، کھوجک، منڈائی اور حبیب پوسٹ سے ہوتی ہوئی سبی سے کوہلو کو ملانے والی شہرہ کی تعمیر سے دونوں شہروں کی مسافت کم ہو کر تین گھنٹے رہ گئی ہے شہرہ کی تعمیر سے ذریعی اجناس منڈیاں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی کاروباری سرگرمیاں بھی فروق پائیں گی اور آپ کو بتائیں کہ فوج کا پیغام واضح ہے ترجمان پاک فوج یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مخالف نارے کسی صورت قبول نہیں حکومت بانی متحدہ کے بیانات پر ایکشن لے رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں رینجرز کے پاس قانونی طاقت ہونا ضروری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا پریفنگ کے دوران پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دیے جانے کا اندیا دیا کہتے ہیں رینجرز کے پاس قانونی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے بات ہو رہی ہے پنجاب میں رینجرز کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سارا اس کام کو بالکل ختم کرنے اس کے لیے پاورز کا ہونا بڑا ضروری ہے لیٹنین جنرل آسین سلیم بادوا کا کہنا تھا کہ پہلے ایک ٹیلی فون پر کراچی بند ہو جاتا تھا اور لاشیں گرتی تھی تشدد کا پورا سٹرکچر توڑ دیا مخالف نعرے لگانے والا پانچ ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہے حکومت کا روائی کر رہی ہے آپ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو یہاں سے پانچ ہزار کلومیٹر دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے اور وہ وہاں کا شہریہ ہے اور وہ اگر پاکستان مرداباد یا پاکستان کی مخالفت میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی طرح سے کسی پاکستانی کو ایکسیپ نہیں ہے ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ بائیس اگر پاکست کے بعد متحدہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلائیا گیا جس کی نشان دہی پر مزید ملزم پکڑے گئے کسی ملزم کو نہیں چھوڑیں گے ایم کیو ایم کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو بلائیا گیا رینجرز ہیڈکوٹر میں لائیا گیا اور ان کے ثروع ایڈنٹیفیکیشن کی گئی ان لوگوں کی جو اس دن انسائٹڈ وائلنس میں شامل آسین سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ امن و امان اولین ترجیح ہے ملک میں جہاں بھی ضرورت پڑی کارروائی کی جائے گی اور اب آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان بمقابلہ ایم کیو ایم لندن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے ایم کیو ایم لندن نے ایم کیو ایم پاکستان کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا ایم کیو ایم اور بانی الگ نہیں ہو سکتے یہ کہنا ہے واسے جلیل کا اور واسے جلیل کے عزیز مصطفی عزیز آبادی کہتے ہیں کہ بانی نہیں تو پھر ایم کیو ایم بھی نہیں متحدہ پاکستان کے فیصلوں کے خلاف لندن کیمپ سے سب سے پہلے واسے جلیل بولے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایم کیو ایم اور بانی الگ نہیں ہو سکتے کامیہ شملی میں قرارداد بھی قبول نہیں کریں گے واسے جلیل کے بعد مصطفی عزیز آبادی بھی بول پڑے ٹویٹ کیا کہ ایم کیو ایم میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کریں گے اگر بانی نہیں تو پھر ایم کیم بھی نہیں کاسیم علی رضا نے بھی تبدیلیوں کی مخالفت کر دی کہتے ہیں مائنس ون فارمولا پہلے تسلیم تھا نہ آئندہ ہوگا چند افراد تو پارٹی کی بنیادی اساس میں تبدیلی کا حق نہیں دیا جا سکتا آئین سے بانی کا نام ہٹانا اور توسیق کا حق لینا بھی قبول نہیں آج ایک بار پھر فاروق ستار بھی کچھ کلیر کرتے نظر آئے کہتے ہیں پارٹی آئین پاکستان کی وحدت کے ساتھ ہے کراچی پاکستان اور پاکستان کراچی ہے سربراہ ایم کیم نے مزید کہا کہ رابطہ کمیٹی اراکی نے اسمبلی اور بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کرتے ہیں میں ایک بار پھر یہ بعد انشور کر دوں کہ دراصل کراچی پاکستان ہے اور پاکستان ہی کراچی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ایم کیم کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی پرچم سے بانی کا نام ہٹا کر پتنگ بنا دی گئی ہے اور نئے پارٹی پرچم مقل مقامات پر لہرہ بھی دیے گئے ہیں جیہاں پتنگ رہ گئی نام اڑ گیا پارٹی آئین سے بانی کا نام نکالنے کا بھی ہتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے ایم کیم نے بڑا فیصلہ کیا ہے پارٹی پرچم سے بانی کا نام ہٹا کر پتنگ بنا دی 20 اگست کو ہم نے ایک لگیر کھیچی ہے اب ہماری پالیسی سازی کا تعلق لندن سے نہیں ہے تبدیلیوں کے بھور سے گزرتی ایم کیم نے ایک اور تبدیلی کر ڈالی پارٹی پرچم میں بانی ایم کیم کے نام کی جگہ پتنگ کا نشان بنا دیا گیا پارٹی آئین سے بانی کا نام نکالنے کا ہتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے جبکہ تاریخ میں پہلی بار کوئی جماعت اپنے ہی بانی کے خلاف قومیہ سے امنی میں خرار دات جمع کرائے گی ایم کیم کے رینماوں کا کہنا ہے کہ پارٹی پالیسی کی تبدیلی رینماوں سے مشاورت کے بعد ہوگی اور فیصلہ سازی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا کیمرمن نور احمد کے ساتھ کرن خان دنیا نیوز کراچی جمعیت علماء اسلام فی کے رہنما خالد سومروں کے قاتلوں کی ادم گرفتاری اور مقدمہ فوجی عدالت میں نہ چلانے کے خلاف احتجاج حکومتی یقین دہانی کے بعد ختم کر دیا گیا ہے احتجاج کے دوران بدترین ٹرافک چیم رہا اس حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے فہد کمر کی ریپورٹ جمعیت علماء اسلام فی کے مرکزی رینما ڈاکٹر خالد محمود سومروں کے قاتلوں کی ادم گرفتاری اور مقدمہ فوجی عدالت میں نہ چلانے کے خلاف کراچی میں نمائش چرنگی سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ وزیر آلہ ہاؤس جانا چاہتے تھے جس پر انتظامیہ نے ریلی کو روکنے کے لیے طبا سینٹر کے قریب رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور مظاہرین سے مذاکرہ شروع کر دیے جس پر سن حکومت نے ڈاکٹر خالد محمود سومروں کے قتل کے مقدمے کو ملٹری کورٹ بجوانے کی سمری وزیر آلہ سن کو دینے کی یقین دھیانی کرا دی یقین دھیانی کرا ہے کہ نہ پیپل سپاٹی نے پہلے اس طرح کا کوئی عمل کرے اور نہ انشاءاللہ آگے اس طرح کا کوئی عمل کرے گی جو ان کی تیسری گزارش تھی مدارس کے ریجسٹریشن کے قانون کے بارے میں اس کے بارے میں بھی اس چیز کو کلیریفائے کیا گیا کہ وہ قانون ابھی اسیمبلی سے پاس نہیں کرائے گیا ہے ریلی کی وجہ سے نومائش چورنگی سے طبا سینٹر جانے والی سڑک پانچ گھنڈے بند رہنے سے اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر تہا عویدی کے ساتھ فہد کمر دنیا نیوز کراچی لاہور کا خوبصورت موسم کچھ لوگوں کے لیے وابال بنا رہا لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ تفانی بارش نے ہر بار گتران شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا سڑکیں تالا بنی اور ٹرافک مکمل طور پر جیم ہو گئی لیسکو کے فیڈر ٹرپ کرنے کے ویسے بجلی تا غیب تھی نشیبی لاکھوں میں پانی گھاروں میں داخل ہو گیا لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ تفانی بارش نے ہر بار کی طرح شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا نشیبی لاکھوں میں سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا جس سے ٹرافک کا نظام دھرم برم ہو گیا اور لوگ گھنٹوں ٹرافک میں پھنسے رہے دو گھنٹے تاک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کی وجہ سے بجلی بھی روٹ گئی نشیبی لاکھوں میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا جب بھی بارش ہوتی ہے واسا نے بھی روایتی مشک کی اور لکشمی چوک جیسے مصروف اور مشہور علاقوں سے پانی نکال لے کے لیے مشینری پہنچا دی رہائشی علاقوں سے پانی سورج کی مہربانی سے خود ہی خوشک ہوگا یا پھر آہستہ آہستہ گھٹروں میں چلا جائے گا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی دنیا نیوز لہور کراچی میں امکیم رابطہ کمیتھی کا اجلاس ختم کچھ دیر بعد پریس کانفرنس میں اہم اعلانات متوقع برویز رشید کا کہنا ہے حکومتی کاموں میں روڑے اٹکائے گئے برویز مشرف کو امریکہ سے ملنے والے پیسے کا حساب کیوں نہیں مانگا جاتا اور لاہور میں تفانی بارش سے نصیبی علاقے پانی پانی سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں جگہ جگہ ٹرافک جیم بجلی کا نظام درہم برہم موسیقی